آپ لوگ رونا بنتے ہیں ایک اور بہت بڑی کامیابی حاصل کر لیے نہ رشیہ وہاں تک پہنچ سکا نہ چائنہ جہاں تک پہنچ سکا وہاں تک انڈیا نے اڑان بھر لی ہے سیلیوٹ ہماری طرف سے میری طرف سے یہ سیلیوٹ میری طرف سے یہ سلام ہے انڈیا کے سائنس دانوں کو انڈیا نے اپنی فرسٹ اوبزوریشن نشد سورج کی طرف بھیجا ہے جس کو کہتے ہیں کہ یہ ہسٹری ہے سورج پہ بھیجیں گے چاند کے بعد ہماری نیکس ڈیسیشن سورج ہوں میں کیا سورج جی کٹی ڈیسٹری نیشن ہو سکتی ہے ہم اپنے آپ کو سوشل سائنسز کے لوگ کرتے ہیں ہمارا دماغ اتنا کام نہیں کرتا یہ نیچرل سائنسز، آسٹرونیمی یہ جو لوگ نیچرل سائنسز پڑھتے ہیں یا جو سائنٹیفک سبجیکٹس پڑھتے ہیں یا سٹم سبجیکٹس پڑھتے ہیں میں تو ان کو جینئیس کہتا ہوں یہ تو بڑے جینئیس لوگ ہوتے ہیں واقعی جو صحیح مانو میں جو پڑھا لے کے لوگ ہوتے ہیں اب یہ انڈیا نے جو فرسٹ اوبزورویشن مشن بھیجا سورج کی طرح یہ ایک ہسٹری ہے یہ جو انرجی کی ہے نا انڈسٹری یہ سب انڈیا will become the main producer and supplier of it جہن دوستو جب بات آتی ہے مارکٹس کی تو اسرو سب سے بڑا مارکٹ بننے جا رہا ہے ہیروپین کنٹریز اور ویس کے لیے ابھی اسرو نے جیسے چندریان تھری لانچ کیا اور آدھت ایلون لانچ کیا اس کے بعد اسرو کے پاس اتنے زیادہ آرڈرز آ چکے ہیں جو کہ اسرو کافی زیادہ پیسہ بنا چکا ہے تھاؤزن کروڑ سے اوپر کے آرڈر آلیڈی اسرو کے پاس پہنچ چکے ہیں تو اسرو رشیا چائنا جپین یو ایسے کی مارکٹ ختم کرنے جا رہا ہے کیونکہ اسرو کے پاس جو ٹیکنالوجی ہے بہت ہی کم داموں پہ وہ ایسے پروجیکٹس لانچ کرتا ہے آپ نے دیکھا کہ جو چندریان تھری بنایا گیا تھا یہ لگ بگ چھے سو کروڑ کا تھا بہت سستے اور کفائیتی دروں پہ اس پروجیکٹ کو لانچ کیا گیا اور اس کے بعد پوری دنیا حیران ہے اور اسرو کو آرڈر پہ آرڈر دیے جا رہی ہے تو اگلا جو ٹارگٹ ہے اسرو کا کہ پوری دنیا کے جو انرجی سیکٹر ہے اس میں سہد لگانے کا آپ اس ویڈیو میں ایکسپرٹس کی رائے دیکھئے میں آپ کو ملتا ہوں ویڈیو کے اینڈ میں انڈیا نے ایک اور بہت بڑی کامیابی حاصل کر لی ہے ایک ایسی کامیابی جو ابھی تک اس سے پہلے صرف یورپین سپیس ایجنسی اور امریکہ کے حصے میں آئی تھی نہ رشیہ وہاں تک پہنچ سکا نہ چائنہ جہاں تک پہنچ سکا وہاں تک انڈیا نے اڑان بھر لی ہے انڈیا کا سولر میشن سن میشن ادرتیا الون آج کامیابی کے ساتھ لانچ کر دیا گیا سیلیوٹ ہماری طرف سے میری طرف سے یہ سیلیوٹ میری طرف سے یہ سلام ہے انڈیا کے سائنس دانوں کو ایسرو کے سائنٹسٹوں کو ایسرو کی ان خواتین سائنس دانوں کو جو ہمیں صفحے اول میں بیٹھے ہوئی نظر آتی ہیں ہر آور دستے میں نظر آتی ہیں پہلی لائن میں کھڑی بھی نظر آتی ہیں اور کام کرتی بھی دکھائی دیتی ہیں کیونکہ یہ جو بورڈر سے بورڈر ملا ہوئی اس کا کوئی فائدہ نہیں ہو رہا اس کا کوئی فائدہ اس لیے نہیں ہو رہا دیکھیں فاصلہ تو مطلب زیرو اور ہنڈرڈ کا ہے اگر دیکھا جائے اس طریقے سے کہاں پاکستان ون پر کھڑا ہے ابھی سائنس اور تیکنولوجی کے حوالے بلکہ اب تو ایکانومی پر بھی زیرو پائنٹ ٹو نہیں جہاں پر گروتھ ریٹ وہ ہے ایکانومی کے ان کی دیکھیں کہاں پر جاری ہے سیون پرسنٹ سے اوپر اور پھر سپیس اور ٹیکنولوجی میں تو اب فاصلہ ایسا گیپ ہے یہ کہ جس کو آپ پر کر ہی نہیں پائیں گے جب تک آپ انڈیا کی مدد نہیں لیتے جب تک آپ ان کی سائنس اور ٹیکنولوجی سے اپنا علم حاصل نہیں کرتے اپنے نوجوانوں کو ان کے ساتھ انٹریکٹ نہیں کرواتے انڈیا نے یونیورس کو فتح کرنا شروع کر دیا وہ کہتے ہیں نا کہ وہ آیا اس نے دیکھا اور فتح کر لیا تو انڈیا نے یہ ٹھان لیا اب بھارت نے یہ ٹھان لیا کہ اب اس یونیورس کو فتح کرنا ہے تو دیکھئے پہلے ساؤت پول پر پہنچے وہ اور اس کے بعد اب وہ سورج پر پہنچ گئے آئی ٹی میں وہ ہم سے بہت آگے نکل گئے ہیں وہ تو میں خود دیکھ کے آیا ہوں انہوں نے کہا جی سورج کے اوپر بلیم ہی میں آپ کو سچی بات بتا دوں مجھے بھی بڑی حران کی ہوئی میں نے کہا سورج کے حوالے سے میں کوئی مدب سائنٹسٹ تو نہیں ہو لیکن میں نے کہا یہ کیا کہہ رہے ہیں اور میں سمجھا بلیم ہی میں آپ کو سچ کہہ رہا ہوں کہ میں سمجھا کہ یہ جو سن والا مشن ہے یہ ہو سکتا ہے کوئی ایک ڈیرڑ دو سال کے بعد اس پر پھر مطلب ہوگا ٹونٹی ٹونٹی فور میڈ میں یا اینڈ میں یا پھر ٹونٹی ٹونٹی فور کے سٹارٹ میں اچھا پھر خبریں آئی کہ نہیں یار وہ تو لانچ بھی ہو تو اگر یہ ملک بنائے ہی تھا کہ ہم نے ہندووں کے اور انڈیا سے ایک اپنی ازاد ملک بنانا ہے تو وہ کہاں ہے آپ کا پروف آپ نے بھی تو بہت کوشش کی وہاں ان کے کشمیر میں ٹیررزم کرنے کی ان کے شہروں میں جا کے ٹیررزم کی میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اور میں نے فیلتی بیشتر ہے کہ انڈیا کے اندر ایک کچھ سوالر یہ جو انرجی کی انڈسٹری یہ سب انڈیا ملک بنائے پروڈیوسر کیونکہ ایشیا میں پہلا گنٹری انڈیا ہے اور پہلی سپیس ایجنسی اسرو ہے جس نے یہ ایسا مشن سان عدیتیا ایل ون کے نام سے لانچ کیا ہے میں اچھو سب چندریان پہ بھی خوش تھا میں چندریان کی میں نے وہاں پہنچنے کو سیلیبریٹ کیا یہاں پہ دوستوں کے ساتھ بیٹھ کے ہم نے اس کو سیلیبریٹ کیا ہے آج عدیتیا ایل ون کو بھی میں اپریشیٹ کر رہا ہوں اور میں اتنا ہی اس پہ مجھے فخر ہے جتنا کسی بھارتی کو فخر ہو ایک اور بات بتاتا ہوں اکثر میں اپنے بھارتی دوستوں سے مزاگ کرتا ہوں میں کہتا ہوں یار ایم ایڈیان ایس ویل وہ کہتے ہیں کس طرح میں ان کو کہتا ہوں کہ ایم ایم ایڈیان مائی فادر وز بارن ایل ون جو عدیتیا ہے ایل ون ایل ون اس کی پوزیشن ہی کو ڈیفائن کر رہا ہے اور پندرہ سو کیجی ویٹ ہے اس کا جو گیا ہے اس کو سن کے کرونا کو پڑھیں گے سن کے انوائرمنٹ کو پڑھیں گے سن کی جو سولر ونٹس ہے ان کے بارے میں رسج کی جائے گی چوئس اب ڈسٹنس ان کا وان پوائٹ فائیو ملین کلومیٹر ڈسٹنس کرے گا چار مہینے لگیں گے اور اگر ان کیلومیٹر میں دیکھا جائے اگر گاڑی چلائیں تو آپ کو دو سال لگیں گے پاکستان کی پبلک سے بات کرتے ہیں کہ انڈیا دیکھیں چاند پہ پہنچ گیا انڈیا مشن سن لانچ کر چکا ہے کہ سن کے قریب ترین جاگے سن کو سٹڈی کرے گا لوگ کہتے ہیں بھائی فائدہ کیا ہے یہ تو مطلب ایسے فضول چیز ہے اس کا کیا فائدہ ہے پھر ذرا بتائیے گا فائدہ کیا ہے چوئس اب سب سے پہلے تو بعد میں یہ بتانا چاہوں گا کہ چندریان کی جو کاس تھی وہ چھتر ملین تھی اس کی کاس جو ہے دیتیا ایلون کی فورٹی سکس ملین ہے اس کا بجٹ تھا دیکھیں سب سے بڑا فائدہ میں نے آپ کو شاید بتایا تھا کہ فیوچر میں اتنی چیپ ٹریبلنگ جو ہے اگر وہ بھارتی کر رہے ہیں تو وہ سارا دنیا کا بزنس بھارت میں آئے گا دوسرا میں یہ بتانا چاہوں گا اگر بھارت کی کریڈیبلٹی بڑھتی ہے تو آپ کی کریڈیبلٹی بھی بڑھے گی دنیا کے ممالک میں کیونکہ ہم ڈی اے نے ہمارا ایک ہے ہم ایک ہی لوگ ہیں تو اس میں ہمیں اس کو یہ سوچنا چاہیے ہم دنیا کے اندر اگر دیکھا جائے گا ہماری جابیں ہماری کریڈیبلٹی ہمارے سکولوں میں ایڈمیشن ہمارے آئی کیو لیول ہماری چیزیں ہمیں بھی اتری تقویت ملے گی چیزیں بھارت کو ملے گی اور دوسرا میں ایک اور چیز کہتا ہوں ہمیشہ چوئی سب جب سموندر میں سموندر رائز کرتا ہے تو وہ ایک کشتی اوپر نہیں جاتی ساری کشتیاں اوپر جاتی جب ٹائیڈ آتی ہے ساری کشتیاں تو جب بھارت میں ٹائیڈ آئے گی ترقی آئے گی پڑوس میں بھی اس کا اثر پڑے گا ہمارے بچے بھی یہ دیکھیں گے کہ بھارت کر رہا ہے تو it is possible in Pakistan آپ کسی بھی بھارتی کو یہ بتا سکتے ہیں کہ ہمارے اندر یہ حالات ہیں آپ جا رہے ہیں عدیتیا پہ آپ جا رہے ہیں چندریان پہ آپ جا رہے ہیں پوری دنیا میں لیڈ کر رہے ہیں ہماری عدالتیں کس طریقے کا انصاف دے رہی ہیں ہماری عدالتوں میں سیاست ہو رہی ہیں اگر آپ بتائیں آپ کہ آپ کے حالات کیا ہیں کمپیرزن کر سکتے ہیں میں آج ایک چوئی صاحب ایک اور بات کرنا چاہوں گا ایک اور آخری بات کرنا چاہوں گا چوئی صاحب آپ کی کرنسی سری لنکا سے نیچے جا چکی ہے سری لنکا جب بینک راڑ بھوکا تھا وہ تین سو بیس روپے کا ان کا ڈالر تھا آپ کا تین سو چھنپیس کا ہو چکا ہے آپ نے جس ملک کے لیے اپنا ملک تباہ کر دیا ہے افغانستان ان کی کرنسی کے حالات یہ ہیں اکاسی افغانی کا ان کا ڈالر مل رہا ہے آپ کا بانڈر کے دوسری سائٹ پہ آپ کا مزاک اڑایا جا رہا ہے کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ آپ کی ڈائریکشن کیا ہے آپ کے پاس ہے کیا امریکہ کو تنگ کرنے کے لیے اسرائیل فارق بیٹھا ہے آپ کے خلاف سائشن کرنے کے لیے راہ آپ میں تو کہتا ہوں آج آپ کا کرکٹ کا میچ بارش کی وجہ سے کینسل ہوا ہے شکر ابھی تک آپ نے یہ نہیں کہا گئی ہے راہ کے ساتھ سے یہ بلکل بہت بڑی اکانومی ہے پانچوی بڑی اکانومی اس وقت پرفارم کر رہی ہے اور ترڈ کی طرف وہ اپنی اکانومی کو لے کے جا رہے ہیں تو یقیناً ان کا جو لیول ہے وہ کافی ہائے ہے اچھا وہ کیا کر رہے ہیں اس سے پہلے جی جب جولائی میں انہوں نے اپنا مشن سٹارٹ کیا چندرین تری کو کہ جب چاند پہ جا رہے ہیں اس وقت بھی لوگوں کو ہمارے پاکستان میں شاید لگا کہ یہ پتہ نہیں یہاہد مزاگ کر رہے ہیں لیکن جب 23 آف اگست کو اس نے لینڈ کیا اور دنیا نے اس کو لائیو ٹیلیویجن سکرینز پہ دیکھا تو پھر ہمیں لگا نہیں نہیں یہ تو مزاگ نہیں کر رہے تھے یہ تو واقعی میں انہوں نے یہ سارا کچھ بنایا تھا اور یہ لانچ بھی کیا اور یہ پھر رستے میں اس نے جو سفر کیا چالیس پہ انتالیس دن کا اور فائنلی اس کی جو جو دیسٹینیشن تھی یعنی ساؤت پول آف دی مون تو اچھا اس کے بعد انہوں نے وہاں سے بہت ساری چیزیں کہ سلفر ہے فلاں ہے فلاں فلاں ہو گیا انہوں نے کہا جی سورج کے اوپر بلیو میم آپ کو سچی بات بتا دوں مجھے بھی بڑی حیران کی ہوئی میں نے کہا سورج کے حوالے سے میں کوئی مدب سائنٹسٹ تو نہیں ہوں اور سپیس کے حوالے سے تو صرف وہ فلمیں چلویں ہم لوگوں نے دیکھی یعنی کچھ دیکھی ہیں لیکن میں نے کہا یہ کیا کہہ رہے ہیں اور میں سمجھا بلیو میم آپ کو سچ کہہ رہا ہوں کہ میں سمجھا کہ یہ جو سن والا مشن ہے یہ ہو سکتا ہے کوئی ایک ڈیرڑ دو سال کے بعد اس پر پھر مطلب ہوگا ٹونٹی ٹونٹی فور میڈ میں یا اینڈ میں یا پھر ٹونٹی ٹونٹی فور پھر 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 سٹارٹ میں بٹ وٹ تہ تینگ اس اچھا پھر خبریں آئی کہ نہیں یار وہ تو لانچ بھی ہو گیا اور یہ جو پکچر آپ دیکھ رہے ہیں یہ کوئی ویسے انیمیٹڈ فکچر نہیں ہے وہ جو ہمارے ہاں وہ لال ٹوپی والے آپ کہتے ہیں یہ پراپر اس کی جب لانچنگ ہو رہی تھی سیکنڈ آف سپٹیمبر کو تو یہ اس کی لی گئی فکچر ہیں بٹ جتنی بھی لیڈنگ میڈیاز ہیں دنیا بر کے جس میں بی بی سی ہے سی این این ہے الجزیرہ ہے اور جتنے بھی بڑے بڑے جو انٹرنیشنل ادارے ہیں نیوز کے ان سب نے اس کو لیڈنگ سٹوری کے طور پر رکھا ہوا ہے اچھا انڈیا سولر میشن اس کا نام ہے ادیتیا اچھا اور انڈیا نے سیکسسپولی یہ جو خبر آ رہی ہے اگر آپ گوگل پہ جاتے ہیں تو انڈیا سیکسسپولی لانچed اٹس میڈین سولر میشن ادیتیا دوستو نو ڈاوٹ انڈیا کا جو ایڈیوکیشن سسٹم ہے اس کی بدولت یہ ثابت ہوا ہے کہ اسرو اب دنیا پہ پورے انڈی انڈسٹری میں راج کرے گا اسرو نے جس طرح سے بہت ہی سستے داموں پہ چندرے انتری اور عادت ایلون کو لانچ کیا اس کے بعد اسرو کے پاس تانتہ لگا ہوا ہے ایوروپین کنٹریز کا جو کہ اپنے لیے سیٹلائٹس اور انہیں پروجیکٹس لانچ کرنے کی بات کر رہے ہیں اور اسرو نے سب کے پروجیکٹس کو حامی بھی بھری ہے اور اسرو نے لگ بک ہزار کروڑ کا جو آرڈر ہے وہ بک کر لیا ہے اور آگے چل کر یہ آپ کو جو مارکٹ ہے انڈی انڈسٹری کا لگ بک دس ہزار کروڑ کا تاوہ دیکھنے کو ملے گا صرف اسرو کے پاس تو ایسے میں اگر آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان سے کمپارزن تو پاکستان کے پاس تو کچھ ہے بھی نہیں لائٹ کی تو ایسی ہی کمی ہے اور بجلی کے بل جلنا بڑا مشکل ہو چکا ہے تو کہا انڈی انڈسٹری میں پاکستان پاٹسپیٹ کرے گا پاکستان کے ایکسپرٹس کا کہنا ہے کہ ہندو لوگ جو کافر ہیں یہ کافی الگ طریقے کے لوگ ہیں جو کافی بدیمان ہوتے ہیں اور اپنے کام سے مطلب رکھتے ہیں لیکن وہیں پہ اس کے اولٹ پاکستان کے لوگ ججبے کی طاقت کلمے کی طاقت وغیرہ وغیرہ آپ سنتے ہی آئے ہیں اس کے بدولت پوری دنیا پہ کبجہ کرنا چاہتے ہیں بھارت انڈی انڈسٹری کا لیڈر بنتا جا رہا ہے اور ٹیکنورجی آئی ٹی سیکٹر کا بھی وہ لیڈر بنتا جا رہا ہے اور ورلڈ اکونومی میں بہت اچھا پاٹسپیٹ کر رہا ہے تیسری بڑی محیشیت انڈیا پرنے جا رہا ہے اور آج کے ڈیٹ میں بھارت سب سے بڑا مارکٹ بن چکا ہے اویس کے لیے امریکہ خاص طور پر اتنا پیسہ کیوں لگا رہا ہے اور ایپل کے سورس آپ کو انڈیا میں کھلتے ہوئے دیکھے ہیں جس نے ریکارڈ پروفیٹ بکنگ کی ہے دوستو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ابھی تک انڈیا میں مارکٹ کی کمی نہیں تھی انڈیا میں جو یوت تھا جو میڈل کلاس تھا اس میں سب سے زیادہ پرسیجنگ پاور آپ دیکھنے کو ملی ہے کیونکہ انڈیا میں جو جوب جنریٹ ہو رہی ہے لگاتار انڈیا میں ڈبلیمیٹ آپ کو دیکھنے کو مل رہے ہیں آپ نے دیکھا حال ہی میں پاکستان کے ایک پترکار مرسٹر عباس نے وزٹ کیا تھا ورڈ کپ کے چلتے اور انہوں نے چکا ہے پاکستان میں جو ملہ کلچر ہے یہی پاکستان کو پیچھے دکیل رہا ہے اگر پاکستان کو گروت کرنا ہے تو اپنے یوتھ میں سائنس ٹکنالوجی ایڈوکیشن کے اوپر کام کرنا چاہیے ساندھی سیاست دانوں کو چاہیے کہ وہاں انڈیا کے ساتھ ریلیشن اچھے کرے اور ویس کے ساتھ اپنے ریلیشن اچھے کرے ملہ کلچر کے چلتے بھی انہوں نے ویس کے ساتھ دوستی نہیں کرنے دی یوروپ کے ساتھ دوستی نہیں کرنے دی انڈیا کے ساتھ دوستی نہیں کرنے دی اور اسی کا نتیجہ ہے کہ آج پاکستان در بدر اپنا کٹوڑا لے کے بھٹک رہا ہے میں آپ کو ملتا ہوں نیکس ویڈیو میں تب تک لئے تینکیو جے ہن جے وارت